اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو گرافکس مینرز کیسے آپ سب امید و خیریت سے ہوں گے ایک فیچر جو فائیور نے انٹیویس کروایا ہے بائرز کے لیے اور سیلرز کے لیے یہ دونوں کے لیے مفید ہے یہ ہے بریف اینڈ میچ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ فائیور نے آپ کو جو بائرز ہیں ان کو ایک اپورٹنٹی دی ہے جس طرح بائر ریکویسٹ کریئٹ کرتے ہیں اسی طرح کریئٹ بریف وہ ایک بریف نوڈ جو ہے وہ کریئٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں کچھ یہ بائرز کو ابھی شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ ملک تمام بائرز کے وہ تو نہیں شو ہو رہی ہے لیکن آجتے تھے یہ فیچر جو ہے وہ تمام بائرز کو اویلیبل ہو جائے گی تو اس میں کیا ہے کہ اس میں آپ جو ہے وہ کریئٹ بریف جو کریئٹ کرتے ہیں جس طرح بائر ریکویسٹ میں آپ کس طرح کا ٹاسک ہے آپ کا اور اپنے پروجیکٹوں بارے میں جو بریفنگ دیتے ہیں کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں سین طریقہ یہ ہی ہوگا لیکن اس میں فائیور کیا کرے گا فائیور جو سیلرز ہوں گے جن کے پاس یہ آپشن آن ہوگا ٹھیک ہے میں اب یہ آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ جو بریف کا گیٹ بریف کا آپشن ہے وہ کہاں سے آپ نے آن کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے جو آپ جس نے آن کیا ہوا ہوگا اس کی جو گیکس ہیں جس طرح بریف کے اندر مثال کے طور پر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں اس کی جو کٹیگری آپ سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے جس طرح ویڈیو فوٹوگرافی یا اس کے لوگو ڈیزائننگ ہے جو بھی کوئی اس کی کٹیگری ہوگی ٹھیک ہے گرافک ڈیزائن یا اس طرح کوئی بھی جو کٹیگری سیلیکٹ کریں گے وہ اس کے بعد جو ہے یہ آپ اس کے بارے میں جو بریف جو لکھیں گے ٹھیک ہے جو بھی اس کا جو جس طرح بائیور پیسٹ میں آپ اس کی بریفنگ دیتے ہیں کی اسی طرح بریفنگ کے بعد جو ہے آپ اگر کوئی سیمپل اٹیج کرنا ہوگا تو سیمپل اٹیج کریں گے اور اسے جو ہے وہ پریو کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کریئٹ بریف کر دیں گے تو اس میں ہوگا کیا کہ آپ کو جب بریف آپ کریئٹ کرتے ہیں تو جو بائر بائر کو فائیور جو ہے وہ ریکمنٹ کرے گا سیلرز ٹھیک ہے تو بائر کو جو ہے وہ فائیور ریکمنٹ کرے گا سیلرز اور جن بھی سیلرز نے جو ہے اسی نش کے اندر یا اسی کیڈگری کے اندر جو ہے وہ اپنی بریف جو ہے گیٹ بریف کے آپشن کو آن کیا ہوگا تو انہی کو فائیور جو ہے وہ آگے ریکمنٹ کرے گا ان بائر کو ٹھیک ہے تو جو بھی بائر جو کرے گا اس کو فائیور وہی سیلرز جو شو کرے گا جنہوں نے اپنے گیس کے اندر جو ہے وہ ایک option ہے گیٹ بریف کا اس کو آن کیا ہوگا تو ہم جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ option وہاں سے آپ نے آپ کو اپنے گز سے tap پر آتے تو یہاں پر جب آتے ہیں تو گز سے tap کے آنے کے بعد یہاں پر دو طرح کے option ایک تو ہے ایک تو ہے گیٹ بریف کا اور ایک ہے accepting custom orders ٹھیک ہے تو آپ نے دونوں کے آکٹیف کردینا ہے اور ایکٹیف کرنے کے بعد جو گیٹ بریف کے اندر آپ نے ایک انیشل پرائس آپ اپنی شو کرائیں گے کہ جو اگر جو گیٹ بریف سے اگر کوئی مجھے شو کرو Jojo دیکھتا ہے اسے پرائس میں مانے پرائیس میں پرائیس میں بھی رائے اگر پس آئی دولاری شو کروہ شرکا دینے اور اگر آپ یہاں پر دس ڈالر ہیں تو دس ڈالر شو کروہ دینے اسی طرح آپ کی اپنی پرائیس جو ہے وہ مانے میں بریف کے اندر ہے وہ اپنی کوئی بھی پرائیس جائے آپ یہاں پرائیسے کی Issa طال PA کے بعد تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بریف کر کے جو بائیر آئیں گے ان کو فائبر آپ کی جو گیس چھو کرے گا اس سے آپ کے گیس کے امپریشن جو ہے وہ بہتر ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ گیس جو ہے وہ ایک طرح شار لسٹ ہوگی جس طرح میں نے کہا تھا کہ آپ آن لائن سیلرز کے لسٹ کے اندر جو ہے وہ شو ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کے جو امپریشن بہتر ہوتے ہیں کیونکہ وہ جب بھی باہر جو ہے وہ سرچ کرتا ہے کوئی بھی سیلرز کو تو وہ اس میں ایک آپشن ہوتا ہے آن لائن سیلرز کا تو آن لائن سیلرز کو جب وہ کلک کرتا ہے تو اس میں جتنے بھی گیس جو ہے وہ ڈاؤن پیجز کے اوپر ہوتی ہیں وہ ساری جو وہ اپ فرنٹ پہ آ جاتی ہیں ٹھیک ہے ان پہ کیا ہوتا ہے کہ جو گیس کے اندر امپریشن بھی اچھی آ جاتے ہیں اور اگر امیجز بہر اچھی ہوں گی تو انہیں کلکس بھی مل جاتے ہیں اور پرابیبیلی ان کو آٹرز بھی ملتے ہیں تو یہ بھی ایک اپورٹنٹی دی گئی ہے فائیور کی طرف سے اگر آپ اس اپشن کو آن رکھتے ہیں تو آپ کی جو گیگز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپریشن بھی لیں گی اور وہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو وہ گیٹ بریف جو اس نے کیریٹ کی ہے بایر نے جو بایر نے گیٹ بریف کیریٹ کیا ہے تو اگر اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کی گیگ ہوگی تو ہو سکتا ہے اور پھر آپ کو وہ آرڈر بھی مل جائے وہاں سے ٹھیک ہے تو یہ بھی اپورٹنٹی آپ نے مسنی کرنی تو آپ نے اس کو اپشن کو بھی آن کر لینا ہے اور ایکسپٹنگ کسٹم آرڈر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکسپٹنگ کسٹم آرڈر میں ہے کہ آپ کو بایر جو ہے وہ اپنی طرف سے بھی آرڈر کر سکتا ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ گیگ کی ریٹس کے اوپر ہی کرے گا تو آپ یہاں پر اس کو بتاتے ہیں کہ میں یہ بھی علاو کرتا ہوں کہ آپ مجھے کسٹم آرڈر بھی سینڈ کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آگئی ہوگی تو یہ آپ لوگ بھی اس آپشن کو یوز کریں اور انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی گیگ کے اندر آپ کو جائے وہ بہتر جو ہے وہ ریزلٹس شو ہوں گے اور گیگ بنانے کا طریقہ میں نے شیئر کیا تھا پہلے آپ سے کہ گیگ آپ نے کس طرح بنانی ہے کیونکہ جو گیگ بنانے میں ہی ہم لوگ غلطی کر دیتے ہیں گیگ بنانے میں ہمارا کا ٹائٹل اور امیجز اگر اچھی نہیں ہوں گی تو ہماری گیگ جو ہے وہ جب سرچز میں نہیں آئے گی سرچز میں آنے کے لیے ہمارا ٹائٹل درست ہونا چاہیے یعنی کہ ٹائٹل میں جو ہم نے کیورز یوز کرنے تو اگر وہ کیورز یوز نہیں کریں گے تو ہمارا گیگ جو ہے وہ رینک میں نہیں آئے گی ٹھیک ہے سرچز میں نہیں آگی جب سرچز میں نہیں آئیں گے تو وہ رینکنگ تو بہت مشکل ہے ٹھیک ہے پہلے کسی پیج پہ آنا ضروری ہے اس کے بعد ہی پھر وہ فیس سیکنڈ تھرڈ جو پیجز ہیں اس میں بندہ موو کر سکتا ہے تو اوپر آنے کے لیے جو ہے آپ کو پہلے وہ ٹائٹل ورکنگ جو ہے وہ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو میں آپ کے لیے جوتاں لوگ'd رکز six میں بھی ہے وہاں سے آپ جا کے اپنی جو کیگ جو ہے اس کو تریک کر سکتے ان اس کو ٹاکس کر سکتے بھی ہنگ ریشان پہ اس کے اندر رحمت ellasکراos اور اگر نئی کیورز کرنی ہے تو اکرت نیو گی کریں اسے دیکھ کے تو اس ویڑیس کو جو ہے آپ کو اچھی چیسٹیکشن مل جائیں گی تو وہاں سے دیکھ کے آپ کو آپ کو کی گی کریں ان شاء اللہ جو ہے وہ آپ کی گی کریں گی تو ملتے آئے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی